موسیقی اور سائلین کو دفتر کے چکر لگانے پر مجبور دیا جاتا ہے رمضان ارفان اور سرور نامی شہریوں نے سٹی پریس کلپ داریاں والا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم سالوں سے بجلی کے کنیکشن کے حصول کے لیے میپ کو دفتر کے چکر لگا رہی ہیں مگر لین سپریٹینڈنٹ نومان ہم سے رشوت طلب کرتا ہے خاتون شہری روبینہ بی بی کا کہنا تھا کہ بجلی کا پول چوچنے کی وجہ سے ہائی والٹیج تارے میری چھت کو چھو رہی ہیں جس کی وجہ سے میری اور میرے بچوں کی جان کو شدید خطرہ ہے مگر لین سپریٹینڈ نومان نیا پول لگانے اور تارے ہچانے کے لیے بھارے رشوت طلب کرتا ہے جو میں نہیں دے سکتی شہریوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ ہمارے مسائل حل کیا جائے اور رشوت خور لین سپریٹینڈنٹ نومان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے موسیقی